اب ہم اس میں گو بھی اٹھ کریں گے دیکھ سکتے ہیں گو بھی ہم نے کاٹا ہوا ہے اسی طرح گو بھی کو کاٹ کر گو بھی ہم نے اٹھ کر دیا اس کو اچھی سمس کریں گے آپ اس میں ہرے السلام علیکم پرینٹ میں اپوہت خان عبدال کے خندر میں حاضر ہوئی ایک نئی ویڈیو ایک نئی رسپی کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ سب ٹک ٹک اور خیریت سے ہوں گے اللہ کرے آپ سب کو بہت ساری خوشیہ ملے آمین تو دوستو آج کی رسپی میں ہم بنا رہے ہیں گو بھی اور گو بھی کا ساراں ہم دیس سٹائل میں بنائیں گے اپنے جو دیس سٹائل ہے اس سٹائل میں آپ لوگ کے ساتھ بنا کر شیئر کریں گے اور طریقہ بھی سکھائیں گے آپ لوگ کو کہ کیسے بناتے ہیں تو یہ میں نے گو بھی لیا ہوا ہے ٹاماٹر لیا ہوا ہے میرچ لیا ہے پیاز ہے گی ہے اور ادھرک اور لیسن کا پیسٹ بھی ہم ڈھا رہیں گے مسارے بھی ڈالیں گے نمک وہ سارے چیزیں میں آگے انشاءاللہ یوڈیو میں بتاؤں گا اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو یوڈیو کو لائک ضرور کر رہے اور نیچے ایک اچھا سا کامنٹ بھی کیجئے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنا مت بولیے مزید اس طرح کی ویڈیو زیر کرنے کیلئے تو دوستو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہ کڑائی چڑھا لی ہے اس میں ہم سب سے پہلے گی لائیں گے گی ایٹ کریں گے گی اور پیاس کو ایک ساتھ کاٹنا ہے اگر آپ پہلے سے پیاس کو کاٹو گے تو بہتر ہوگا میں بھی کاٹ رہا ہوں اس میں کیونکہ گی میں ہم پیاس کو گرم کریں گے تو ایک عدد میں نے پیاس دیا ہوا ہے گوووی بنانے کے لئے گوووی کا سالنگ دیس اسٹائل میں ہم کیسے بناتے ہیں انشاءاللہ اسی ویڈیو میں میں آپ کو سارا طریقہ شیئر کروں گا اور پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں پیاس کو پہلے سے کٹ لو اور پھر اس کے لئے گی کو توڑا سا پیاس کو پہلے سے کٹ لو تو میں نے پیاس ایک عدد ایٹ کیا کٹ لیا اب اس کو گرم کریں گے گھی اور پیاس کو جب تک پیاس کا کلر بازائمی کلر گورڈن کلر کے ہو جائیں گے پیاس پھر ہم ٹاماتر ایٹ کریں گے ٹھیک ہے تو اب اس کا انتظار کریں گے کہ یہ ایک چیسے کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو پیاس کا کلر جو ہے بازائمی کلر ہو چکے اب ہم پانچ آدھ ٹاماتر ہم نے چاٹھے گئے وہ ایٹ کریں گے آدھا چمچ جو ہے نمک ایٹ کریں گے آدھا چمچ اس میں ہم گریلو مسالہ ایٹ کریں گے اور ایک چمچ ہم نے آدھا چمچ ہمیں ایٹ کریں گے اور یہ سارے چیزیں جو ہے اس کو میکس کریں گے اس کو اچھی سے میکس کریں گے اب اس کے لیے اس کے جو ہے اس کے اوپر پانچ منٹ تک کے لیے ہم ڈککن رکھیں گے ٹھیک ہے پرینٹ تاکہ یہ تڑکا جو ہے اچھی سے تیار ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ہمارا تڑکا جو ہے تیار ہو چکا ہے اب ٹاماٹو کو توڑا چمچ سے دبائیں گے تاکہ یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ نرم ہو گئے ہیں اب ہم اس میں پرینٹ گوبی اٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں گوبی ہم نے کٹا ہوا ہے آپ کسی طرح گوبی کو کٹ کریں گے گوبی ہم نے اٹ کر دیا ہے اس کو اچھی سے مکس کریں گے آپ اس میں ہرے میرچ بھی اٹ کر سکتے ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اٹ کیے اچھی سے مکس کریں گے اس کو گوبی کو تاکہ تڑکے میں اچھی سے مکس ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہو یہ میں نے مکس کر دیا ہے اب دس منٹ تک کے لئے اس کے اوپر ڈکن رکھیں گے تاکہ یہ چیزیں نرم ہو کے بن جائے ٹھیک ہے تو میں دس منٹ تک کے لئے اس کے اوپر ڈکن رکھیں گا تو اب ہم پرین اس میں ایک کپ پانی بھی اٹ کریں گے تاکہ یہ جلے نہیں تو اس میں توڑے سے چوٹا سا کپ ایک کپ پانی میں نے اٹ کر دیا ہے اور اس کو اچھی سے مکس کریں گے اس میں تاکہ یہ جلے نہیں اور اچھی سے نرم اور ذائقہ دار بنے تو اس کو اچھی سے مکس کریں گے اور اب اس کا انتظار کریں گے کہ یہ چیزیں نرم ہو کے بن جائے ٹھیک ہے تو اب اس کے بننے کا انتظار کرتے ہیں تو پائنلی پرین آپ دیکھ سکتے ہو گو بھی جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہو بلکل نرم ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہو گو بھی تیار ہو چکا ہے تو اب اس کو توڑے ریش آؤٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہو اسی طرح ہم جو ہے جیسی سٹائل میں گو بھی بناتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسن آئے گی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسن آئے تو ویڈیو کو لائک کامنٹ کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کریں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے رسیوی کے ساتھ خدا پیز اپنا خید رکھی ہے دعاوں میں یاد رکھی ہے اسلام موسیقی